اسلام علیکم جی میرا نام عبد الماجد ہے میں نے نشتر میڈیکل کالج سے 1979 میں گریجویشن کی اس کے بعد 1984 میں روائل کالج آف اڈنبرہ انگلینڈ سے ایف آر سی ایس کیا اور میں نے اپنی ہائر سرجکل ٹریننگ انگلینڈ سے کمپلیٹ کی اس کے بعد میں نے پنجاب میڈیکل کالج فیصلہ باد میں ٹیچنگ شروع کی اور ساتھ ہی میں کنسلٹنٹ سرجن تھا 2004 میں میں پرموٹ ہو گیا ایز ای پروفیسر اف سیچری جوائن کیا ایف جی میڈیکل کالج اور گھنگا رامے میں کنسلٹنٹ سرجن تھا اس کے بعد میں یو ای میں فردر ٹریننگ کے لیے چلا گیا اور وہاں پہ میں نے اگوانس لیپروسکوپک سرجری کی ٹریننگ لی اور آخری ساڑھے تین سال میں بریاتک سرجری کی ٹریننگ حاصل کی اگر میں اپنے کیریئر کو دیکھوں تو جنرل سرجری ایسا فیلڈ ہے جو کہ پوری باڈی کو کور کرتا ہے تو اس دوران میں پچھلے تیس سال میں بیسکلی جنرل سرجری پروائیڈ کی لیکن لازٹ ٹونٹی فائیو ڈیئر سے لیپروسکوپک سرجری میں آ گیا اور لیپروسکوپک سرجری ایک ایسا فیلڈ ہے جس میں آپ پیٹ کو کارتے نہیں ہیں اور بڑے بڑے جو ہے زخم نہیں بنتے مریض کی تکلیف نہیں ہوتی اور چھوٹی چھوٹی پائپ سے آپ کسی بھی بڑے پروسیجر کو کر سکتے ہیں تو اس پروسیجر میں ہم بیریس پروسیجر کرتے ہیں جیسے پتہ کی پتری ہے اپینڈر کی تکلیف ہے آپ کو پیٹ میں کوئی بھی ہرنیا بنتا ہے ناف کا ہرنیا ہے اس کے اردگرد کا ہرنیا ہے کوئی پہلے اپریشن ہوا ہے اس کا ہرنیا بن گیا ہے اور کسی وجہ سے آپ کو چھوٹ لگ گئی ہے زخم خراب ہو گیا ہے تو کسی وجہ سے بھی ہرنیا بنتا ہے تو ہم ہرنیا کے علاج بھی لیپروسکوپ سے کرتے ہیں اس کے علاوہ لیپروسکوپی میں اور بہت ساری چیزیں شامل ہیں پیٹ کا درد ہے پتہ نہیں چل رہا کہ اس کی وجہ کیا ہے اس کا بھی تشخیص اس کی تشخیص بھی ممکن ہے اور پھر سیمیلر لی آپ کے پیٹ میں کوئی رسولی بن گئی ہے اس کا پتہ نہیں چل رہا پیٹ کی رکاوٹ ہو گئی ہے پیٹ میں پانی آ گیا ہے مطلب یوں نیم اٹ کے کوئی پرابلم ہو گیا ہے اس میں سب سے اہم مسئلہ میں یہ کہوں گا کہ وہ آپ آنٹڈیوں میں ایک سٹکچر بن جاتا ہے کہ کسی وجہ سے آپ کی آنٹڈی چھوٹی یا بڑی تنگ ہو جاتی ہے تو آپ مسلسل درد میں رہتے ہیں پیٹ بڑھ جاتا ہے اور ساز میں آپ کو درد اور الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں یہ ایسی تکلیف ہے کہ آپ کو فوری اس کے لیے ڈائیگنوسس چاہیے اور ٹیٹمنٹ چاہیے اس میں سب سے بیس جو پروسیجر ہے وہ ڈائیگنوسٹک لیپروسکوپی ہے ڈائیگنوسٹک سے آگے اگر آپ دیکھیں تو تھیرپیوٹک بھی ہے یعنی آپ لیپروسکوپ سے مریض کا علاج بھی کر سکتے ہیں جن چیزوں کے ہم بات کر سکے ساری کے ساری چیزوں کا علاج موجود ہے بہت ساری عام بیماریاں ہیں ہم نے بینائن بیماریاں کہتے ہیں اور بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جن میں کینسر آتا ہے تو کینسر ہے چھوٹی آنٹلی کا بڑی آنٹلی کا پکھانے کے ایریے کا ایسا کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کو اس کے علاج بھی لیپروسکوپ کے ذریعے موجود ہے اوبیسٹی کے بارے میں لوگوں کے مختلف خیالات ہیں اور بہت ساری چیزیں ان کے ذہن میں کلیر نہیں ہیں سب سے پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ آپ کا نارمل ویڈ کتنا ہونا چاہیے اگر آپ کا کارگیانی کہ سکس فٹ ہے سکس فیڈ کے قریب آپ کا قد ہے تو آپ کا وزن سیونٹی کلو کے قریب ہونا چاہیے یہ ایک بہت پرانی ڈیفینیشن ہے جو ابھی تک بھی چل رہی ہے جیسے جیسے آپ کا وزن بڑھتا ہے آپ اوورویٹ ہو جاتے ہیں اور پھر آپ اوبیس کہلاتے ہیں جب آپ کا یہ یونٹ فارٹی بن جاتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ اب آپ کو علاج کی ضرورت ہے تو اس میں مریض کا وزن لیا جاتا ہے اور اس کی ہائٹ کو میٹرز میں لیا جاتا ہے اور ملٹیپلائی کرنے کے بعد میں یہ فارمولا نکالا جاتا ہے آپ کی کنڈیشن لیٹس اے کہ آپ کا وزن ساڑھت آپ کی ہائٹ ساڑھت پانچ پیٹ ہے اور اکوا بزن ہنڈر ٹونٹی کلو ہے اب آپ کو کوئی اور پرابلم آ گیا ہے جیسے ڈائیبیٹیز ہے ہائپر ٹینشن ہے تو بیسیکلی آپ کو چاہیے میڈیکل علاج تو آپ میڈیسن سے اپنا علاج کریں بعض وقت ایسی کنڈیشن آ جاتی ہے کہ آپ کا علاج کے باب جوز آپ کا وزن بڑھتا جاتا ہے تو آپ ہنڈر فارٹی ہنڈر فیفٹی کلو گریئی میں چلے جاتی ہیں اس کیٹیگری کو ہم سویر اوبیسٹی کہتے ہیں دوسرا سوال جو اکثر پوچھا جاتا ہے کہ مین کازز آپ اوبیسٹی کیا ہے ایکچولی دیر آر سرٹن میڈیکل کازز جس کی وجہ سے آپ کو اوبیسٹی ہو سکتی ہے ان میں سے میں ایک یاد کراؤں گا کہ اگر آپ کو تھائراد کا پرابلم ہے آپ ہائپو تھائرادزم میں مبدلہ ہیں تو آپ کا وزن بڑھنے لگ جائے گا جو مین کازز ہم نے نوٹ کی ہے وہ ہے ایک آدمی کی بیہیوئر چینجز یہ چینجز کیا ہیں کہ ہم لوگ اب جو ہے اپنے کھانے پر توجہ نہیں کر رہے بہت ساری آئیلی چیزیں کھاتے ہیں فاس فون کی طرف جاتے ہیں اور ایکسرسائز ہماری تقریباً زیرو کے برابر ہے تو اگر یہ دونے چیزوں کو آپ کمبائن کریں کہ آپ کھانا زیادہ کھا رہے ہیں آئیلی کھانا کھا رہے ہیں اور ایکسرسائز کچھ نہیں کر رہے تو آپ کا وزن بڑھے گا اور پھر آپ اوبیسٹی میں شامل ہو جائیں گے تو ہم نے جو نوٹ کیا ہے وہ جو بیہیوئر ایسپیکٹ جو ہے یہ سب سے زیادہ مین کنسرن ہے اوبیسٹی میں نیکس سوال جو ہے وہ اپسر پوچھا جاتا ہے کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کیا ہے اس سلسلے میں یعنی کہ ہمیں میڈیکل ٹریٹمنٹ ہی پہلے ٹرائی کرنی چاہیے تو جیسے میں نے کہا ہے کہ ہمیں اپنا ایٹیچوٹ چینج کرنا ہے کھانے پہ توجہ دینی ہے کھانے کی کیلوریز کو ریڈیوز کرنا ہے اور ساتھ میں ایکسرسائز پہ جانا ہے یہ تو ایک بنیادی ہوگی اس کے بغیر آپ کی کوئی سٹیٹیجی کامیاب نہیں ہوگی اس سے نمبر پہ کچھ میڈیسن بھی ہیں جو پرسکرائب کی جاتی ہیں جو میڈیکل ایکسپرٹ پرسکرائب کرتے ہیں اور اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی بھوک کم ہوگی اور آپ کھانا کم کھائیں گے تو یہ ایک طریقہ ہے لیکن جو ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں انہوں نے سارے طریقے ٹرائی کر لیے ہیں لیکن ان کے نزدیک کوئی میڈیسن کام نہیں کرتی یا کوئی طریقہ جو اس کو کم کرنے کا ہے وہ کام نہیں کرتا اور جو سوال پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے سیجری کے کیا آپشنز ہیں اذا آپ سیجری کو دیکھیں تو اس سیجری کو جس سے آپ وزن کم کرتے ہیں اس کا نام ہے بریارٹک سیجری تو اس بریارٹک سیجری میں بہت ساری آپشنز ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا اپنے یعنی کہ سب سے پہلے آپ کو اپنا وہی پلان شروع کرنا ہوگا کہ آپ اپنا کھانا کم کریں کیلوریز کم کریں اور ایکسرسائز شروع کریں اس کے بعد میں سیجری میں جو سب سے پہلے پرسیجر تھا وہ گیسٹک بینڈنگ تھا اس میں ایک بینڈ بنا کے میدے کے اردگرد اس کو ٹائٹ کر دیا جاتا ہے لیپروسکوپ سے وہ ڈالتے ہیں تو اس کے بعد میں فلوڈ انجیک کر کے اس کو مزید نیرو سے نیرو کرتے جاتے ہیں تو آپ کا کھانا جو ہے وہ اندر جانا مشکل ہوتا جاتا ہے دوسرا پرسیجر جو ہم نے نوٹ کیا ہے وہ ہے بائی پاس کا اور اس میں منی بائی پاس ہم کرتے ہیں منی بائی پاس ایک اتنا یوسفل پرسیجر ہے کہ اگر آپ کی ڈائیبیٹیز یا بلاڈ پیچر کسی بھی دوائی سے کنٹرول نہیں ہو رہا تو ہم منی بائی پاس ایڈوائز کریں گے منی بائی پاس میں یہ ہے کہ ہم ایک بڑی آنٹری کا ایک حصہ لے کے اس کو جو ہے نا یعنی ایک آگے جا کے میدے سے جوڑ دیتے ہیں جس سے تقریباً آپ کے 200 سینٹی میٹر تک خوراب جو ہے وہ جذب نہیں ہوتی اور وہ سیدھی نکل جاتی ہے تو اس طریقے سے آپ کھانا بھی تھوڑا کھاتے ہیں اور جذب بھی نہیں ہوتا تو آپ کا آہستہ آہستہ وزن کام ہونا شروع جاتا ہے اس پرسیجر کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جتنے بیچن ڈائیبیٹک لیا ہیں ہم نے اور ہائیپرٹینشن لیا ہیں ان میں ایٹی پرسنٹ بندوں کی ڈائیبیٹیز غائب ہو گئی ہیں اور سیملر نمبر آئی پیشنس کا بلاڈ پیچر کام ہو گیا ہے سب سے اہم اور سب سے مناسب طریقہ ہم فیل کرتے ہیں وہ ہے سلیب کے سٹرکٹمی سلیب کے سٹرکٹمی ایسا پرسیجر ہے جس کو آپ سٹامک میں لیپروسکوپ کے ذریعے سٹامک کو ایک کالکولیٹڈ لائن بنا کے آپ ایٹی پرسنٹ جو سٹامک ہے اس کو ریموو کر دیتے ہیں تو اب آپ کے پاس ایک ٹونٹی پرسنٹ سٹامک رہ گیا تو آپ کا سٹامک ہی چھوٹا ہو جاتا ہے جب آپ کا سٹامک چھوٹا ہو جاتا ہے تو آپ تھوڑا کھاتے ہیں اور پھر ہم اڈوائز کرتے ہیں کہ آپ ایکسرسائز ساتھ میں کریں اب آتا ہے کہ آپ اس بارے میں کیا فیل کرتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ مجھ سے کنسلٹیشن چاہتے ہیں اپنے کسی بھی وزن ریلیٹڈ مسئلے سے اپنے پیٹ کی تکلیف سے لیپروسکوپک پرابلم سے یا کوئی بھی پیٹ کی سجری یا دوسرے کوئی ایشوز آپ نے پہلے سجری کروائی ہے کسی باہر کے ملک سے کروائی ہے کوئی بھی پرابلم ہو رہا ہے تو آپ مجھے کنسلٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو مرہم ویب سائٹ پہ جانا ہوگا وہاں پہ جا کے آپ اپوائنمنٹ بک کرالیں اور اس کے بعد میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں تینکیو آپ رابطہ کر سکتے ہیں